ناظرین مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی وجہ سے آپ کو امین کہہ کر پکارا جانے لگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا لوگ آپ کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے انہی دنوں ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے بھتیجے میں ایک بہت غریب آدمی ہوں اور کہت سالی کی وجہ سے اور زیادہ سخت حالات کا سامنا ہے کافی عرصہ سے خوش سالی کا دور چل رہا ہے کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے ایک تجارتی کافلہ شام جانے والا ہے اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں قریش کی ایک خاتون خدیجہ بن خویلی شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہے جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی عجرت ان سے تیہ کر لیتا ہے اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی کیونکہ تمہاری امانتداری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ یہودی تمہارے دشمن ہیں لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں یہاں تک کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ممکن ہے وہ خاتون خود میرے پاس کسی کو بھیجے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے کہی تھی کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک باعتماد آدمی کی ضرورت تھی اور اس وقت مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شریف پاکباز امانتدار سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا ابو طالب اس وقت بہت پریشان تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر انہوں نے کہا اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے وہ کسی اور سے معاملہ تیہ کر لیں گی یہ کہہ کر ابو طالب اٹھ کے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی اور ہوا بھی یہی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا بیجا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا امانتداری اور نیک اخلاق کے بارے میں سنا ہے اور اسی وجہ سے میں نے آپ کو بلوایا ہے جو معافضہ آپ کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں آپ کو ان سے دگ نہ دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات منظور فرمالی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے ملے انہیں یہ بات بتائی ابو طالب سن کر بولے یہ روزی تمہارے لئے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی انہا نے میسرہ سے کہا کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا جو یہ کہیں وہی کرنا ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب چچاؤں نے کافلے والوں سے آپ کی خبرگیری رکھنے کی درخواست کی اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے لحاظ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا وہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے ادھر آپ روانہ ہوئے ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات شروع ہو گئے ایک بدلی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایا کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچے تو بسرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانکہ کے سامنے تھا اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانکہ سے نکل آیا اس وقت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے اس نے میسرہ سے پوچھا یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے میسرہ نے کہا یہ ایک قریشی شخص ہیں حرم والوں میں سے ہیں یہ سن کر راہب نے کہا اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہیں بیٹھا مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ہمیشہ اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے میسرہ نے جواب دیا ہاں بالکل ہے اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے اب نستورہ نے کہا یہ وہی ہیں میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے کیا مطلب کیا مطلب یہ وہی ہیں کون وہی یہ آخری پیغمبر ہیں کاش میں وہ زبانہ پا سکتا جب انہیں ظہور کا حکم ملے گا یعنی جب انہیں نبوت ملے گی اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسا دیا اور بولا میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے اس کے بعد نستورہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ میں وہ تمام نشانیاں دیکھنی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ کی نبوت کی علامتوں کے طور پر درج ہیں صرف ایک نشانی باقی ہے اس لیے آپ ذرا اپنے کندے سے کپڑا ہٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا وہ فوراں مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا پھر بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں آپ کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشحبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا میرے بعد اس طرح کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس پیغمبر کے جو امی یعنی انپرد ہاشمی عربی اور مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے قیامت میں حوزے کوسر اور شفاعت والے ہوں گے ناظرین اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسرہ کے بازار تشریف لے گئے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ جگڑا کیا اور بولا لا تو رزہ کی قسم کھاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا شاید وہ گزشتہ آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا چنانچہ بولا آپ ٹھیک کہتے ہیں اس کے بعد اس نے میسرہ سے الہدگی میں ملاقات کی کہنے لگا میسرہ یہ نبی ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ وہی ہے جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے دو اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے ان کی وجہ سے میسرہ کافلے کے پیچھے رہ گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کافلے کے اگلے حصے میں تھے میسرہ ان اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا کچھ پڑھ کر دھم کیا آپ کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ کافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے اب وہ مو سے آوازیں نکال رہے تھے اور چلنے میں جوشو خروش کا اظہار کر رہے تھے پھر کافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا اس بارے نے اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا چنانچہ محسرہ نے آپ سے کہا اے محمد ہم سالہ سال سے سیدہ خدیجہ کے لئے تجارت کر رہے ہیں مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے آخر کافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا محسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے دھوپ سے بچانے کے لئے آپ پر سایہ کی رہتے تھے ان تمام باتوں کی وجہ سے محسرہ کے دل میں آپ کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ کا غلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے آپ باقی کافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے آپ سیدھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی انہوں نے دور سے آپ کو دیکھ لیا تھا آپ اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا وہ سب بہت حیران ہوئی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے منافع کے بارے میں بتایا اس مرتبہ پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئیں انہوں نے پوچھا میسرہ کہاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ابھی پیچھے ہے یہ سن کر سیدہ نے کہا آپ فوراں اس کے پاس جائیے اور اسے جلد از جلد میرے پاس لائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دراصل آپ کو اس لئے بیجا تھا کہ وہ پھر سے وہی منظر دیکھنا چاہتی تھی جاننا چاہتی تھی کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایا کرتے ہیں یا نہیں چوہی آپ روانہ ہوئے یہ اپنے مکان کے اوپر چڑھ گئیں اور وہاں آپ کو دیکھنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اب بھی وہی نظر آئے اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئے حضرت حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے میسرہ سے کہا میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایا کرتے ہوئے دیکھا ہے کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے جواب میں میسرہ نے کہا میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب کافلہ یہاں سے شام جانے کے لئے روانہ ہوا تھا اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا جس نے لات اور عزہ کی قسم کھانے کے لئے کہا تھا پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا یہ تمام باتیں سننے کے بعد سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تیشدہ اجرت سے دگنا دی جبکہ تیشدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنا تھی ان تمام باتوں سے سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئی اب وہ اپنے چچا ذات بھائی ورکہ بن نوفل سے ملی یہ پشلی کتابوں کے عالم تھے سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جو کچھ خود دیکھا اور میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا ورکہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اسے پہلے وہ یہودی تھے سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورکہ بن نوفل نے کہا خدیجہ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد اس امت کے نبی ہیں میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں دنیا کو انہی کا انتظار تھا یہی ان کا زمانہ ہے ناظرین یہاں یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا چند سفر اور بھی کیے سیدہ حدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شریف اور پاکباس خاتون تھی نصب کے اعتبار سے بھی قریش میں سب سے عالی تھی انہیں قریش کی سیدہ کہا جاتا تھا قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کے خواہش مند تھے کئی نوجوانوں کے پیغام ان تک پہنچ چکے تھے لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے سفر سے واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات دیکھ کر اور آپ کی باتیں سن کر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ متاثر ہو چکی تھی لہٰذا انہوں نے نفیسہ نامی ایک خاتون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا انہوں نے آ کر آپ سے کہا کہ اگر کوئی دولت مند اور پاکباس خاتون خود آپ کو نکاح کی پیشکش کرے تو کیا آپ مان لیں گے ان کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون ہیں نفیسہ نے فوراں کہا خدیجہ بن خوائی لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی نفیسہ پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے پاس آئیں انہیں ساری بات بتائی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے اپنے چچا عمر بن عصد کو اطلاع کرائی تاکہ وہ آ کر نکاح کر دیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی اس سے پہلے دو مرتبہ شادی ہو چکی تھی ان کا پہلا نکاح عطیق ابن مائت سے ہوا تھا اس سے بیٹی ہندہ پیدا ہوئی تھی عطیق کے فوت ہو جانے کے بعد سیدہ کا دوسرا نکاح ابو حالہ نامی شخص سے ہوا تھا ابو حالہ کی وفات کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کر لیا اس وقت سیدہ کی عمر چالیس سال کی لگ پک تھی ناظرین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے چچا عمر بن عصد وہاں پہنچ گئے ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کو لے کر پہنچ گئے نکاح کس نے پڑھایا اس بارے میں روایات مختلف ہیں ایک روایت یہ ہے کہ یہ نکاح چچا ابو طالب نے پڑھایا تھا مہر کی رقم کے بارے میں بھی روایات میں اختلاف ہے ایک روایت یہ ہے کہ مہر کی رقم بارہ اوکیا کے قریب تھی دوسری روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں بیس جوان اونٹنیاں دیں نکاح کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کی دعوت کھلائی اور اس دعوت میں آپ نے ایک یا دو اونٹ زباہ کیے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پینتیس سال ہوئی تو مکہ میں زبردست سیلاب آیا قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے ایک بند بنا رکھا تھا مگر یہ سیلاب اس قدر زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبے میں داخل ہو گیا پانی کے زبردست ریلے اور پانی کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی اور یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک مرتبہ کوئی عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی کہ اس آگ میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں تک پہنچ گئی اس سے پردوں کو آگ لگ گئی اور دیواریں تک جل گئیں اس طرح دیواریں بہت کمزور ہو گئی تھی یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے ان کمزور دیواروں میں شگاف کر دیئے ناظرین سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی جو دیواریں اٹھائیں تھی وہ نو گز اونچی تھی یہ نظرانے کپڑے اور خوشبویں وغیرہ ہوتی تھی کعبے کے اندر جو کعبے تھا یہ سب نظرانے اس کعبے میں ڈال دیے جاتے تھے کعبے اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا اس کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا کعبے کے خزانے کو ایک مرتبہ ایک چور نے چرانے کی کوشش کی چور کعبے ہی میں مر گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے ایک سامپ کو مقرر کر دیا یہ سامپ کونے کی منڈیر پر بیٹھا رہتا تھا کسی کو خزانے کے نزدیک نہیں آنے دیتا تھا قریش بھی اس سے خوفزدہ رہتے تھے اب جبکہ کعبے کی دیواروں میں شکاف پڑ گئے اور نئے سرے سے اس کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا تو اللہ تعالی نے ایک پرندے کو بھیجا وہ اس سامپ کو اٹھا لے گیا یہ دیکھ کر قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے اب انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کر لیا اور پروگرام بنایا کہ بنیادیں مضبوط بنا کر دیواروں کو زیادہ اونچا اٹھایا جائے اس طرح دروازے کو بھی اونچا کر دیا جائے تاکہ کعبے میں کوئی داخل نہ ہو صرف وہی شخص داخل ہو جسے وہ اجازت دیں اب انہوں نے پتھر جمع کیے ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا چندہ بھی جمع کیا گیا چندے میں انہوں نے پاک کمائی تھی ناپاک کمائی نہیں تھی مثلا توائفوں کی آمدنی سود کی کمائی دوسروں کا مال غصب کر کے حاصل کی گئی دولت چندے میں نہیں تھی اور پاک کمائی انہوں نے بلا وجہ نہیں دی تھی ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا جس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اس کام میں صرف پاک کمائی لگائی جائے گی ناظرین وہ واقعہ یوں تھا کہ ایک قریشی سردار ابو وحب عمر بن عابد نے جب یہ کام شروع کرنے کے لیے پتھر اٹھایا تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر پھر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں سے اسے اٹھایا گیا تھا اس پر قریشی حیران و پریشان ہو گئے آخر خود وحب کھڑا ہوا اور بولا اے گروہ قریش کعبے کی بنیادوں میں سوائے پاک مال کے کوئی دوسرا مال شامل مت کرنا بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل نہ کرنا یہ وہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا مامو تھا اور اپنی قوم میں ایک شریف آدمی تھا جب قریش کے لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لئے پتھر ڈھونڈ رہے تھے تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر ڈھونڈنے میں شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ دیوارے گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ نازل ہو جائے آخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کعبہ کی دیوارے گرانے سے تمہارا ارادہ اصلاح اور مرمت کا ہے یا اس کو خراب کرنے کا جواب میں لوگوں نے کہا ظاہر ہے ہم تو مرمت اور اصلاح چاہتے ہیں یہ سن کر ولید نے کہا تب پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا نازل پھر ولید ہی نے گرانے کے کام کی ابتدا کی لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا کہ معلوم ہو جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی جب وہ رات خیریت سے گزر گئی تب دوسرے دن سب لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے اور پوری عمارت گراتی یہاں تک کہ اس کی بنیاد تک پہنچ گئے یہ بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ کی رکھی ہوئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر رکھے تھے یہ پتھر اونٹ کی کوہان کی طرح کے تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے ان لوگوں کے لیے ان کو توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا دائیں کونے کے نیچے سے قریش کو ایک تحریر ملی وہ تحریر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی انہیں سریانی زبان نہیں آتی تھی آخر ایک یہودی کو تلاش کر کے لائیا گیا اس نے وہ تحریر پڑھ کر انہیں سنائی تحریر یہ تھی میں اللہ ہوں مکہ کا مالک جس کو میں نے اس دن پیدا کیا جس دن میں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے میں نے اس کو یعنی مکہ کو سات فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا ہے اس کی عظمت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ اس کے دونوں طرف پہاڑ موجود ہیں ان پہاڑوں سے مراد ایک تو ابو قیس پہاڑ ہے جو کہ صفہ پہاڑی کے سامنے ہے اور دوسرا کئی کان پہاڑ ہے جو مکہ کی قریب ہے اور جس کا رخ ابو قیس پہاڑ کی طرف ہے اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لئے پانی اور دودھ کے لحاظ سے بہت بابرکت اور نفع والا ہے ناظرین یہ پہلی تحریر تھی دوسری مقام ابراہیم سے ملی اس میں لکھا تھا مکہ اللہ تعالیٰ کا محترم اور معظم شہر ہے اس کا رزق تین راستوں سے اس میں آتا ہے ناظرین یہاں تین راستوں سے مراد قریش کے تین تجارتی راستے ہیں ان راستوں سے کافلے آتے جاتے تھے تیسری تحریر اس سے کچھ فاصلے سے ملی اس میں لکھا تھا جو بھلائی بوئے گا لوگ اس پر رشک کریں گے یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ندامت پائے گا تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس لگاتے ہو ہاں یہ ایسا ہی ہے جیسے کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں کوئی انگور تلاش کرے ناظرین یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھودی ہوئی ملی کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی چھت اور دیواروں میں لکڑی کی ضرورت تھی لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز عرب کے ساحل سے آ کر ٹکرا گیا آج اس مقام کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے یہ پہلے یہ مکہ کا ساحل کہلاتا تھا اس لیے کہ مکہ کا قریب ترین ساحل یہی تھا ساحل سے ٹکرا کر جہاز ٹوٹ گیا وہ جہاز کسی رومی تاجر کا تھا اس جہاز میں شاہ روم کے لیے سنگ مرمر لکڑی اور لوہے کا سامان لے جایا جا رہا تھا قریش کو اس جہاز کے بارے میں پتا چلا تو یہ لوگ وہاں پہنچے اور ان لوگوں سے لکڑی خرید لی اس طرح چھت کی تعمیر میں اس لکڑی کو استعمال کیا گیا آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام حجرِ اسود تک پہنچ گیا اب یہاں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا سوال یہ پیدا ہوا کہ حجرِ اسود کون اٹھا کر اس جگہ پر رکھے گا ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا یہ جگڑا اس حد تک بڑھا کہ مرنے مارنے تک کی نوبت آگئے لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پر طل گئے قبیلہ ابتدار نے تو قبیلہ عدی کے ساتھ مل کر حجرِ اسود ہم رکھیں گے اسی طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے تلواریں نیاموں سے نکل آئیں آخر وہ سب بیت اللہ میں جمع ہوئے ان لوگوں میں ابو امیہ بن مغیرہ تھا اس کا نام حسیفہ تھا قریش کے پورے قبیلے میں یہ سب سے زیادہ عمر والا تھا یہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھا مسافروں کو سفر سامان اور کھانا وغیرہ دینے کے سلسلے میں بہت مشہور تھا جب کبھی سفر کرتا تو اپنے ساتھیوں کے کھانے پینے کا سامان خود کرتا تھا اس وقت اس شدید جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اس نے ایک حل پیش کیا اس نے سب سے کہا اے قریش کے لوگو اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے تم یوں کرو کہ حرم کے صفہ نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کروالو وہ تمہارے درمیان جو فیصلہ کرے وہ سب اس کو مان لیں یہ تجویز سب نے مان لی آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے یہ دروازہ رکنے امانی اور رکنے اسوت کے درمیانی حصے کے سامنے ہے ناظرین اللہ کی قدرت کے اس دروازے سے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ تو امین ہیں یہ تو محمد ہیں ہم ان پر راضی ہیں اور ان کے ایسا کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش اپنے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے کرایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بیجا حمایت نہیں کرتے تھے نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے پھر ان لوگوں نے اپنے جھگڑے کی تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی ساری تفصیل سن کر آپ نے فرمایا ایک چادر لے آؤ وہ لوگ چادر لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بھیچایا اور اپنے دست مبارک سے حجرِ اسوط کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کا ایک ایک کنارہ پکڑ لیں پھر سب مل کر اس کو اٹھائیں انہوں نے ایسا ہی کیا چادر کو اٹھائے ہوئے وہ اس مقام تک آ گئے جہاں حجرِ اسوط کو رکھنا تھا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسوط کو اٹھا کر اس کی جگہ رکھنا چاہا لیکن این اسی وقت ایک نجدی شخص آگے بڑھا اور تیز آواز میں بولا بڑے تاجب کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے ایک کم عمر نوجوان کو اپنا رہنما بنا لیا ہے اس کی عزت افسائی میں لگ گئے ہو یاد رکھو یہ شخص سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا تم لوگوں کو پارا پارا کر دے گا ناظرین قریب تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جگڑا ہو جائے لیکن پھر خود ہی انہوں نے محسوس کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ لڑانے والا نہیں لڑائی ختم کرنے والا ہے چنانچہ حجرِ اسوط کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کی جگہ پر رکھ دیا مورخین نے لکھا ہے یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو اس موقع پر انسانی شکل میں آیا تھا جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش نے اپنے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا کعبے کی یہ تعمیر جو قریش نے کی چوتھی تعمیر تھی ناظرین سب سے پہلے قابے کو فرشتوں نے بنایا تھا بعض صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش پانی کے اوپر تھا جب عرش کو پانی پر ہونے کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس پر یہ کلمہ لکھا گیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اس کلمہ کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا پھر چب اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اس نے پانی پر ہوا کو بھیجا اس سے پانی میں موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے اللہ تعالیٰ نے ان بخارات یعنی بھاپ سے آسمان کو پیدا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹا دیا جگہ خوشک ہو گئی چنانچہ یہی بیت اللہ کی جگہ ساری زمین کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے یہی خوشکی بڑھتے بڑھتے سات برعظم بن گئی جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے زمین پر سب سے پہلا پہاڑ ابو کیس ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا زمین پر میرے نام کا ایک گھر بناو تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے انسان اس گھر کا تواف کریں جس طرح تم نے میرے ارش کے گرد تواف کیا ہے تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں ناظرین فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اس طرح قریش کے ہاتھوں یہ تعمیر چوتھی بار ہوئی ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال کے قریب ہوئی تو وہی کے آثار شروع ہو گئے اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے آپ جو خواب دیکھتے وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتا اللہ تعالیٰ نے سچے خوابوں کا سلسلہ اس لئے شروع کیا کہ اچانک فرشتے کی آمد سے کہیں آپ خوف صدہ نہ ہو جائیں ان دنوں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جب میں تنہائی میں جا کر بیٹھتا ہوں تو مجھے آواز سنائی دیتی ہے کوئی کہتا ہے اے محمد اے محمد ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے ایک نور نظر آتا ہے یہ نور جاگنے کی حالت میں نظر آتا ہے مجھے ڈر ہے اس کے نتیجے میں کوئی بات نہ پیش آ جائے نظرین ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بوتوں سے ہے اتنی کسی اور چیز سے نہیں ہے وحی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے فرشتے اسرافیل کو آپ کا حمدم بنا دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موجودگی کو محسوس تو کرتے تھے مگر انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی خوشخبریاں دی جاتی رہیں آپ کو وحی کے لیے تیار کیا جاتا رہا اللہ تعالی نے آپ کے دل میں تنہائی کا شوق پیدا فرما دیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی عزیز ہو گئی تھی آپ غارِ حرہ میں چلے جاتے اور وہاں وقت گزارتے اس پہاڑ سے آپ کو ایک بار یہ آواز بھی سنائی دی تھی میری طرف تشریف لائیے اے اللہ کے رسول اس غار میں آپ مسلسل کئی کئی راتیں گزارتے اللہ کی عبادت کرتے کبھی آپ تین راتوں تک وہاں ٹھہرے رہتے کبھی سات راتوں تک کبھی پورا مہینہ وہاں گزارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کھانا ساتھ لے جاتے تھے جب ختم ہو جاتا تو گھر تشریف لے جاتے یہ کھانا عام طور پر زیتون کا تیل اور خوشک روٹی ہوتا تھا کبھی کھانے میں گوشت بھی ہوتا تھا ناظرین غارِ حرامِ قیام کے دوران کچھ لوگ وہاں سے گزرتے اور ان میں کچھ مسکین لوگ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی کھانا کھلاتے غارِ حرام میں آپ عبادت کس طرح کرتے تھے روایات میں اس کی وضاحت نہیں ملتی علماءِ کرام نے اپنا اپنا خیال ضرور ظاہر کیا ہے ان میں سے ایک خیال یہ ہے کہ آپ کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کرتے تھے اور یہ غور و فکر لوگوں سے الگ رہ کر ہی ہو سکتا ہے پھر آخر کار وہ رات آگئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت عطا فرما دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اپنے بندوں پر عظیم احسان فرمایا ناظرین وہ ربیل اول کا مہینہ تھا اور تاریخ سترہ تھی بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ تھا کیونکہ قرآن رمضان میں نازل ہونا شروع ہوا تھا آٹھویں اور تیسری تاریخ بھی روایات میں آئیں ہیں اور یہ پہلا موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس سے پہلے وہ آپ کے پاس نہیں آئے تھے جس صبح جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے وہ پیر کی صبح تھی اور پیر کی صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے پیر کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ میں پیر کے دن پیدا ہوا پیر کے دن ہی مجھے نبوت ملی بہرحال اس بارے میں روایات مختلف ہیں یہ بات تیہ ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا چالیسوں سال تھا آپ اس وقت نین میں تھے کہ جب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ان کے ہاتھ میں ایک ریشمی کپڑا تھا اور اس کپڑے میں ایک کتاب تھی انہوں نے آتے ہی کہا اقرع یعنی پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا یعنی میں پڑھا لکھا نہیں اس پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھینچا آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے اس زور سے بھینچا کہ مجھے موت کا گمان ہوا اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا پھر کہا پڑھئے یعنی جو میں کہوں وہ پڑھئے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں کیا پڑھوں تب جبرائیل علیہ السلام نے سورہ الک کی یہ آیات پڑھی اقرع بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرع وربک الکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا اس نے انسان کو جمع ہوئے خون سے پیدا کیا ہے پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے اس نے کلم سے تعلیم دی انسان کو اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ان آیتوں کو اسی طرح پڑھ دیا جس کے بعد وہ فرشتہ میرے پاس سے چلا گیا ایسا لگتا تھا گویا میرے دل میں ایک تحریر لکھتی گئی ہو یعنی یہ کلمات مجھے زبانی یاد ہو گئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے بعض روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جب غار میں آئے تو پہلے انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر تشریف آوری سے پہلے سہیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حسب معمول آپ کے لئے کھانا تیار کر کے ایک شخص کے ہاتھ آپ کے پاس پچھوا دیا تھا مگر اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں نظر نہ آئے اس شخص نے واپس آ کر یہ بات سہیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتائی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آپ کے عزیز و اکارب کے گھر آدمی بیجے مگر آپ وہاں بھی نہ ملے اس لئے سہیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہو گئیں وہ ابھی اسی پریشانی میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ نے جو کچھ دیکھا اور سنا تھا اس کی تفصیل سہیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ جملہ بھی بتایا کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں یہ سن کر سہیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا آپ کو خوشخبری ہو آپ یقین کیجئے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے آپ اس امت کے نبی ہوں گے پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے چچزاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئیں غار والا سارا واقعہ انہیں سنایا ورکہ بن نوفل پرانی کتابوں کے عالم تھے ساری بات سن کر وہ پکار اٹھے قدوس قدوس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے خدیجہ اگر تم سچ کہہ رہی ہو تو اس میں شک نہیں ان کے پاس وہی ناموس اکبر یعنی جبرائیل آئے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے محمد اس امت کے نبی ہے یہ اس بات پر یقین کر لی ناظرین قدوس کا مطلب ہے وہ ذات جو ہر عیب سے پاک ہو یہ لفظ تاجب کے وقت بولا جاتا ہے ورکہ بن نوفل کو جبرائیل علیہ السلام کا نام سن کر حیرت اس لیے ہوئی تھی کہ عرب کے دوسرے شہروں میں لوگوں نے یہ نام سنا بھی نہیں تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورکہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو بوسا دیا تھا اور پھر کہا تھا کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف تعاوت دیں گی میں آپ کی مدد کرتا اس عظیم کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو جھٹلائے گی آپ کو تکالیف پہنچائے گی آپ کے ساتھ جنگیں لڑی جائیں گی اور آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا اللہ کے دین کی حمایت کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر حیران ہوئے اور فرمایا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی جواب میں ورکہ نے کہا ہاں اس لیے کہ جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اسے لے کر جو بھی آیا اس پر ظلم دھائے گئے اگر میں نے وہ زمانہ پایا تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا ناظرین ورکہ بن نوفل نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی کہا تمہارے خامن بے شک سچے ہیں ترحقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتداء ہیں یہ اس امت کے نبی ہیں لیکن اس کے کچھ ہی مدد بعد ورکہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا انہیں حجون کے مقام پر دفن کیا گیا چونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے میں نے ورکہ کو جنت میں دیکھا ہے ان کے جسم پر سرخ لباس تھا ورکہ سے ملاقات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے اس کے بعد ایک مدد تک جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبریل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے چنانچہ ایسا ہی ہوا ناظرین پھر کتنے عرصے بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا اور کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا اور لوگوں کا اس پر کیا رد عمل آیا تمام واقعات مستند تاریخی حوالوں کی روشنی میں جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اسلامیک ورلڈ ویو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نے کہا ہے بات